اسلام علیکم بچرام آج کی کہانی کا نام ہے جرنی آف لیری زومبا اپنی ماما کے ساتھ ایک آئیس سینڈ پر رہتا تھا اس کے کوئی دوست نہیں تھے وہ اکیلا تھا ایک دن زومبا بہت اداس تھا تو اچانک سے ایک پری آئی بہت پیاری سی پری اس نے پوچھا زومبا سم اتنا اداس کیوں ہو تو زومبا نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی بہت اکیلا ہے اس سے ایک ایسا دوست شاہی ہے جو اسے باتیں کر سکے تو پری نے جلدی سے اپنی میجک سٹک گھومائی اور وہاں پر موجود پولر بیئر کو ایک بولنے والا پولر بیئر بنا دیا لیری کا آج بہت بڑا دن تھا وہ زومبا کے ساتھ اپنے پہلے سفر پر جا رہا تھا لیری تو پولر بیئر تھا تو وہ پورا کا پورا سفید تھا وہاں پر موجود ہر چیز سفید تھی دور دور تک سفید تھی وہاں کیونکہ ہر چیز آئیس سے ڈھکی ہوئی تھی ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی تھی اس لیے وہاں ہر چیز سفید تھی زومبا نے لیری کو بتایا کہ وہ ہر طرح کے کام کرنا چاہتا ہے وہ تہرنا چاہتا ہے پانی میں گوتا لگانا چاہتا ہے اتنے میں لیری پانی میں چلا گیا اور کافی دیر تک پانی میں رہا زومبا بہت پریشان ہوا زومبا تو تہر بھی نہیں سکتا تھا لیکن جب لیری واپس آیا تو پھر اس کے پاس ایک بہت بڑی مسئلی تھی رات کے کھانے کے لیے زومبا نے لیری کے لیے اگلو بنایا جہاں وہ رہ سکے اور اس کے بعد دونوں نے مل کر ایک سنو مین بنایا برف کا اور اس کے ساتھ وہ کھیلنے لگے پھر اتنے میں پری دوبارہ آئی اور پری نے سنو مین کو بولنے والا سنو مین بنا دیا اور زومبا اور لیری اپنے نئے دوست سے بہت خوش تھے اور وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئے رات کو دونوں اکھٹے برف کے اپر سوئے تھے لیکن رات کے کسی پہ برف ٹوٹنے لگی اور برف کا ایک بہت بڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر ایک بہت بڑے سمندر میں پہنچ گیا جس پر لیری اکیلا تھا بلکل اکیلا اور وہ بھی برف ٹوٹ رہی تھی لیری کافی دیر تک سمندر میں رہا اور پھر اسے ایک زمین نظر آئی جہاں دور دور تک برف نہیں تھی اور ہر چیز سبس تھی اور سورج بھی بہت تپ رہا تھا لیری احتیاط سے برف سے اترا اور ایک سٹونی ویچ کے اوپر چڑ گیا ایک بہت بڑا سا جانور پانی سے نکلا اور اس نے کہا بو لیری ڈر گیا ہپپوٹامس نے کہا ہاں میں بس مزا کر رہا تھا ڈرو مت میں ہپپوٹامس ہوں میرا نام ہنری ہے لیکن تم کون ہو ایک بہت بڑے سارے وائٹ کلر کے جانور لیری نے ہنری کو اپنے پورے سفر کے بارے میں بتایا اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ اپنے دوست زومبا کے پاس واپس کیسے جائے ہنری نے بہت ہمدردی کے ساتھ سنا اور کنفیوز بھی ہوا پھر لیٹ گیا اور سوچنے لگا اور پھر اچانک اسے خیال آیا صرف ایک جو تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ ہے ایگل مارکس وہ پوری دنیا میں پھیرا ہے وہ تمہیں ضرور بتائے گا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم واپس کیسے جا سکتے ہو لیکن 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 اس کے پاس پہنچنے کے لیے ہمیں پورے ریور کو کروس کرنا پڑے گا اور جنگل سے گزارنا پڑے گا اور ہمیں پہاڑیاں چرنی پڑیں گی لہری تو بہت خوش تھا واپس آنے کے لیے جب لہری نے سمندر دیکھا تو کہاں کہ بھئی مسئلہ تو یہی ہے میں سمندر میں اتنی اچھی طرح سے نہیں تہر سکتا ہنری نے کہاں اس میں کون سا مسئلہ ہے ہنری ہس نے لگا اور اس نے کہاں کہ ایسا کرنا تو میرے اوپر چر جانا میں نہیں ڈوبوں گا لہری جنگل میں موجود ہر چیز کو دیکھ کر بہت حیران ہوا ہنری ہر چیز کے بارے میں بتاتا رہا لہری کو خاص طور پر براؤن کلر کی بڑی بڑی سٹکس کو جو کہ ٹریز تھے اور پھر ایک رنگ برنگی سی بہت پیاری سی ایک چیز آئی ایک جانوار آیا جو کہ رنگ بدل رہا تھا پھر ہنری نے بتایا یہ کیمیلین ہے اور یہ رنگ ہی بدلتا ہے پہاڑیوں کے اوپر ہنری کو چڑھنا بہت مشکل لگ رہا تھا ایک تو موٹا بھی تو بہت تھا پھر لہری نے اسے بتایا کہ کس طرح سٹیپ بیسٹیپ وہ پہاڑی پر چڑھ سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہنری کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا بھئی بہت ہوئی آج کے لیے اور ہم ایسا کریں گے کہنا ہم کل چلے جائیں گے آگے اور ابھی کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر سمندر دیکھتے ہیں آرام سے لہری کو گھر بہت یاد آ رہا تھا پھر ہنری نے کہا خوش ہو جائے تم بہت جلدی گھر چلے جاؤ گے کل ہم جائیں گے اور ہم پہاڑیاں چڑھیں گے پہاڑی چڑھتے ہوئے ہنری کا سانس بار بار پھول رہا تھا لیکن آخر کار وہ اسے نظر آ گیا مارکس مارکس آسمان سے نیچے اترا اور ہیری اور لیری کے پاس آ کر بیٹھ گیا دروں مت لیری یہ اتنا خوفناک سپرندہ نہیں ہے یہ بہت فرینڈلی ہے صرف دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے لیکن یہ بہت دوستانہ ہے ہیری نے کہا گوڈ مارننگ مارکس اور پھر اسے سب کچھ بتائیں کہ وہ کس وجہ سے ایدھر اس کے پاس آئے ہیں ایگل نے لیری کو دیکھا اور پھر کہا ویل ویل ایک پولر بیر ٹروپک سے اتنی دور سفر کر کے یہاں پہنچا ہے پھر قسمت سے میں تمہاری واپسی کا بندبست کر سکتا ہوں میرے پاس ایک ویل ہے لکی وہ تمہیں کل سمندر سے لے جائے گی لیری نے شرماتے ہوئے کہا تینکیو سو مکس سر اگلے دن بیچ پر لیری نے ہنری کی ہر بات کا شکریہ آدھا کیا مارکس ان لوگوں کو اوپر سے دیکھ رہا تھا اتنے میں ویل فش آ گئی اور پھر لیری جا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا ہنری بیچ پر بہت اکیلا رہ گیا اور وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا لیٹا دیکھتا رہا اور جب تک کہ لیری اور وہ فش غائب نہیں ہو گئے لکی ویل تہرتی تہرتی ایک جگہ جہاں پر ہر طرف برف ہی برف تھی پھر لکی نے کہا کہ میرا خیل ہے ہم تمہارے گھر کے پاس آ گئے ہیں لیری نے کہا ہاں ہم آ گئے ہیں وہ دیکھو میرا دوست زومبا زومبا میں واپس آ گیا ہوں زومبا کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ لیری ایک بہت بڑی ویل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے زومبا بہت تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ لیری کے لیے ایک بہت بڑی فش پکڑ کر لیا لیری اب ہمیں سیدھا گھر جانا چاہیے کیونکہ سنو مین اور ماما تمہارے لیے بہت اداس ہیں لیری نے زومبا کو فولو کیا اور پھر ہر طرف دیکھا تو ہر طرف وائٹ وائٹ تھا ہر طرف سنو ہی سنو ہی تھی اور پھر لیری بولتا رہا بولتا رہا اور زومبا سنتا رہا سنتا رہا اس نے زومبا کو ہر چیز کے بارے بتایا فیملی اور زومبا یہ ساری باتیں سن کر بہت حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے برف کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا لیری نے فیملی کو مارکس کے بارے میں ہینڈری کے بارے میں وہ جو لمبی لمبی سٹکھ سی میرا مطلب ہے ٹریز ان سب کے بارے میں سب کچھ بتایا زومبا نے کہاں بہت حیرانی سے کہ کیا تو میں کوئی بھی ایسی تھی سہی ملی جو وائٹ تھی زومبا بہت حیران تھا تو لیری نے کہاں ملی تو تھی وہ کیمیلین تھا لیکن اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیمیلین تو رنگ بدلتا تھا اور پھر بہت آسا ہے لیری لیکن زومبا کو کچھ سمجھ لیا کیونکہ زومبا نے تو کیمیلین دیکھا ہی نہیں تھا زومبا لیری کے اس جو کو کچھ سمجھ نہیں پایا اور اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی ختم ہوئی پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ بھی امان اللہ